اپنے باپ کا ہاتھ دبانے کی کوشش کر رہے وہ دبتا ہی نہیں تو دباتے دباتے تھکے گا پھر چھوڑ دے گا پھر دوبارہ کوشش کرے گا پھر سہبارہ کوشش کرے گا ایسے ہی ہوتا ہے سمجھانے کے لیے ملانے کے لیے نہیں ان مثالوں کو دور رکھتا ہم کیا بیان کر سکتے ہیں جبریل نے دبایا اس کو جس کے سینے کا حال یہ ہے قرآن کہتا ہے علم نشرح لک صدر بابا بابا وہ سینے کی شان کے قرآن کہتا ہے لَوَاَلْغَلَّهَا ذَلْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرْعَيْتَا خواشیہ وَقَسَبْتِيَمْ لِلْخَشْيَتِ اللَّهِ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ میں نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا جب پہاڑ اس قرآن کی حیبت کو برداشت نہ کر سکا تو سینے مصطفی کی اوفت یہ ہے کہ اس سینے پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے اور قرآن کا اللہ کو کر وہ حیبت و جلالت سینے مصطفی اٹھاکا رہا وَنَعَرَيْتَبْبِیرِ نَعَرَيْتَبْبِیرِ نَعَرَيْتَبْبِیرِ فیدانِ غریب نباؤ فیدانِ قرآنِ مُقَدَّب جبریل یمین پہلے مرتبہ دباتے ہیں اور دبانے کے بعد جبریل یمین دباتے ہیں لیکن وہ مصطفی جانِ رحمت کی طاقت جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازوں کی قوت پر لحم السلام اللہ اکبر جبریل کی طاقت اور مصطفی جانِ رحمت کی طاقت برابر برابر تو نہیں ہے نا میرے بھائی جب چلنے میں دونوں کی طاقت برابر نہیں ہے تو پھر اللہ اکبر دبانے کا معاملہ کیا ہوگا آپ کہیں گے چلنے کا کہاں میں نے کہاں نہیں دیکھتے حلیمہ کی بگریوں کے پیچھے دیکھا تو اپنے جیسا بشر کہہ دیا ذرا آسمانوں پر جبریل کو مصطفی جانِ رحمت کے ساتھ بھی تو چلتے دیکھو قیفیت کیا ہے میرے امام کہتے ہیں تھکے تے روح الامی کے بازوں کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلوں رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگائے قسرت کے بدولے اگر حضور چلنے پر آ جائیں تو جبریل تھک جائیں جس کے چلنے کے ساتھ جس کا چلنہ ہی سر اختار کہو کہ جبریل تھک جائیں حضرت جبریل کے تھکنے پر بھی تو کوئی اندازہ کھیں اور ایک بات میں اپنے احباب سے اکثر کہتا ہوں تھکن کے تین منزلیں ہوتی ہے تھکن کے تین منزلیں نمبر ایک جب کوئی چلنے والا کسی کے ساتھ تھک جاتا ہے تو چلتے چلتے اس کا دامن پکڑ لیتا ہے کہ میں نہیں چلتا ہوں لیکن دامن کو پکڑوں تاکہ چل سکتا لیکن جب وہ بھی تھکن کی دوسری منزل آتی ہے تو انسان اللہ ہوا ہوا ہائی ہائی دوسری منزل آتی ہے پہلی منزل تھک گیا دوسری منزل پہ دامن پکڑی اور تیسری منزل پہ بیٹھ گیا اب جا نہیں سکتا تو جانے والے کو حسرت سے دیکھ رہا ہے یہ تیسری تھکن کی منزل ہے میرے امام اہل سنت کے امام نے جبریل یمین کی پہلی نمبر تھکن کا ایزار نمبر کہا تھکے تے روح الامی کے بازوں پہلی تھکن کہاں وہ بارمن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی لگائے حسرت کے والے 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 انداروں پر آئے جبرین امیر کی تھکن کا یعنم ہے ان کے ساتھ چلنے میں تو لو کہتے ہیں ایسا دبایا کہ وہ کھاں گئے تھے میں نے کہا ظالم کھاں پہ دبانے پر نہیں تھے بلکہ احساف ذمہ داری کی وجہ سے کھاں گئے تو آپ میں ضرورت ہے لیکن احساس ذمہ داری کہ اتنی بڑی ذمہ داری میرے اللہ نے مجھے دی ہے کہ بھٹ پرستوں کو خدا پرست بنا پتھر دنوں کو تراش کر کے رشکِ آفتاب اور مہداب بنا رہے اللہ اگر شرک میں دوبے اوموں کو آسمانِ ہدایت پتارہ بنانا احساس ذمہ داری کہاں اور پھر زمبرونی کی بات کی لیکن بات یہ ہے تین مرتبہ جبرین علیہ السلام نے دبایا کہا اکرہ اکرہ لیکن جب جبرین نے کہا اکرہ بسم ربی کل لبی خلق اشارہ ہو رہا ہے میری طرف سے نہیں پڑھنا حضور آپ اپنے رب کے نام سے پڑھو حضور نے پڑھنا شروع کیا پہلے ہی دن رسول اللہ نے کیا پیغام دیا پڑھو ضرور مگر رب کے نام کے ساتھ پڑھو بیشت 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 مطلب اسلام کے ساتھ پڑھو دین کے ساتھ پڑھو بڑی معذرت کے ساتھ اگر دین کے ساتھ پڑھو گے تو میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں کوویٹ کے ساتھ پر لوگوں نے کہا کیڈنیاں چھوڑائی گئی کوویٹ کے موقع میں میں نہیں کہہ رہا ہوں لوگوں نے کہا اخبارات نے کہا لاشے پہچی گئی لوگوں نے کہا شرک نہیں بے ہو سونے والوں پر مردہ کھانے میں ڈال دیا گیا یہ پوری دنیا کی ریپورٹ ہے تو میں یہ کہتا ہوں جو کڈنیاں چھوڑا رہے تھے لاشے بیچ رہے تھے آنکھیں نکال رہے تھے بے ہوشوں کو بھی مردہ کھانے میں ڈال رہے تھے کیا وہ انپر اور جاہیل تھے کہ نہیں وہ تو ڈاکٹر لوگ کے سب ایسے نہیں لیکن نام آئے نا کچھ لوگوں کے میں نے کہا فرق کیا ہے انہوں نے صرف اقتراب پر عمل کیا اگر بزمی ربی رکن لدی خلق پر بھی عمل کر لیتے تو کسی کی قدر نہیں چھوڑاتی کسی کی ناز نہیں بیشتی مطلب کیا جو مذہب کے ساتھ پڑے گا وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا کسی پہ زیادتی نہیں کرے گا اس لئے علم ضرور حاصل کرو لیکن علم کے ساتھ دین کی تعلیم بھی ہو اور بچیاں میں علم حاصل کریں لیکن اسلامی حجاب کے ساتھ پردے کے ساتھ اور میری تو بڑی آخری میں یہ بزارش یہ ہے آج کل لوگ کہتے ہیں ہماری بچیوں کو حجاب کے ساتھ پڑھنے نہیں دیتے تو ہم کیوں پڑھائیں میں نے کہا کیوں پڑھائیں ادارے کائن کرو اونچے مینار بنانے کی بجائے اچھے اسکول بناو اچھے کالج بناو اس نے کہہ دیا کہ کمپیٹیشن میں ایک گاموانے دوسرے گاموانوں کے مقابلے میں دو دو کروڑ کا مسجد کا مینار بنائیں ہمارے یا اونچے میناروں کی وہ حیثیت نہیں ہے جو اونچے اداروں کی حیثیت ہے اس لیے میری بزارش ہے ایک اونچا مینار دوسرہ اونچا مینار کبھی نہیں تعمیر کر سکتا لیکن ایک اچھا انسان اچھے انسانوں کی ٹیم بھی یاد کر سکتا ہے آپ کو نئی پتہ ہمارے یہاں اچھی امارتیں بنانے کی بجائے اچھے انسان بنانے کی طرف زور دیا گیا ہے اس لیے کہ ایک اچھا انسان کئی اچھے انسان بناتا ہے مثال کے طور پر ہندوستان میں ایک اچھا انسان آیا تھا اس میں نبے لاکھوں اسٹران کے سکتے میں بھال دیا نہ ہو اکر سجدہ علی رسول احمدی نے جن اچھے انسان بنائے تھے وہ جن اچھے انسانوں نے ایسی میند کی کہ ہزاروں بردر صغیر کے انسانوں کی امان رقیدے کی بابا نہ رہے تبی اچھے انسان آیا بچی امارتیں میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں ہمارے بڑوں میں جو بلتیاں کی آپ نہ کریں کاش کے حضرت شاہ جہاں نے تاج مہل بنانے کی وجہ ممتاز کے نام سے ایک اچھے انیورسٹی بنا لی ہوتی تو ممتاز کا نام بھی زندہ ہوتا امارت بھی باقی رہتی اور قوم کا فائدہ بھی ہوتا میری گزارش آپ سے خدا کے لیے تعلیم پر توجہ کریں بیدار ہو جائیں گربت کا بہانہ نہ کریں مالداری کا کھمر نہ کریں کن ذہین کی بات نہ کریں اپنے بچوں کو پڑھائیں آگے بڑھیں اس لیے کہ اگر آگے ہی زندگی میں دنیا کی قوموں کے برابر کھڑے رہنا ہے تو جب تک ان محاصل نہیں کرو گے اس وقت تک کام نہیں بنتا ایک قوم تھی جو چلتی تھی اسی ہندوستان میں تو اس کو اپنے قدم کو بھی مٹانا پڑتا تھا اپنے قدم کو بھی مٹانا کسی کھوے پر جا کے وہ پانی نہیں کھ سکتے تھے کسی عبادت کھانے میں جا کے وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے ان میں ایک شخص پیدا ہوا جب وہ پڑھنے پر آئے تو آج وہ اعلیٰ لوگ کھیلانے والوں کے بازو سے بازو لگا کے بیٹھیں اے شادان مسلمان جو اپنے قدم کا نشان مٹانے پر مجبورتے وہ پڑھ لیں تو ان کو یہ مرتبے ملتے ہیں تیرے لیے تو اللہ نے قرآن میں یا ایجوہ اللہ دین آمنوں کا لقب اتفرمایا ہے تو کتنا عظیم ہے اگر تو پڑھے گا تو کتنا آگے بڑھے گا بس اقبال کے کہنے پر میں یہ کہتا ہوں ہم بہت کچھ رونا رونے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہم مایوس نہیں ہیں اس لئے کہ اللہ نے ہماری قوم کے اندر غیرت رکھی حمیت رکھی ہے بیدار ہوئیے پڑھئے پڑھائیے ذمہ داری کو نبھائیے نہیں اقبال مایوس اپنی کشتہ لیرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکی اور اقبال نے رونا روتے میں کہا تھا خدا تجھے کسی توفہ سے آشنا کر دے کہ تیری بہن کی بہتوں میں اتناہ نہیں میرے جوانوں اگر ماں باپ تمہیں نہیں پڑھاتے کوئی بات نہیں تم دن میں محنت کرو جے وہ پارٹ ٹائم جاگ کرو اور اس کے بعد پڑھنے کی کوشش کرو محنت کرو اس لئے کہ جس کی زندگی جتنی پر مشقت ہوتی ہے اللہ اس کے لئے اتنی ترقی کے راستے کھول دیتا ہے اور پر مشقت زندگی گزارنا یہ مسئول اللہ کی سنت ہے یہ صحابہ کی سنت ہے یہ اولیاء کی سنت ہے تائجش پرستی کو ختم کر دو موبائل سے دوستی کرنے کی وجہے کتابوں سے دوستی کرو قلم سے دوستی کرو موبائل کو بطور ضرورت استعمال کرو انترنیٹ کو بطور ضرورت استعمال کرو اور کتابوں کو اپنا ایسا دوست تو بناو کہ جب تک علم حاصل نہیں کرو گے اس وقت تک وہ دن گویا کہ ہمارا ضائع ہو گیا کہ ہمارا ہی تو اس نام ہے جو کہتا ہے اللہ اکبر رات کے مختصر سے حصے میں علم کا حاصل کرنا رات بر جا کر نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے اس لیے روزانہ کچھ نہ کچھ سنا کرو کچھ نہ کچھ سیخہ کرو عمل کیا کرو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میری قوم کو پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے آگے بڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے تعلیمی شعور زندہ فرمائے تعلیمی شعور بیدار فرمائے اور اللہ ہماری قوم کو اتنا آگے بڑھائے کہ دنیا حسرت کی نگاہ سے دیکھتی رہے اور وہ دور فر لوٹ کر کے آئے اللہ ہوں اکبر کہ دنیا کا ہر انسان مسلمانوں کے دروازے پر بھی بھی مانتا تھا اور علم بھی مانتا تھا اللہ کرے وہ زمانہ فر لوٹ کر کے آئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے جو مفتگو ہوئی اگر باتیں صحیح ہیں اللہ کی طرف سے ہیں کوئی گلتی ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ رغبی انہ ربی لغفر الرحیم وما علینا اللہ البلاغ السلام